بولیوز ہیڈکوارچر عوام تیاری کریں ویڈیوز کا پینڈورا بوکس عوام کی دہائی ہائے رے مہنگائی بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں شارف ایسر پر نرسری کے قریب سولہ منزلہ امانت میں خوفناک آفز زدگی آگ رگی آگ نے پوری امانت کو لپیٹ میں لے لیا فائر بگیٹ کی گاڑیاں دکری بنادہ گھنٹہ تاقیز سے پہنچی چھ گاڑیوں اور ایک سنارکل نے آگ بجھانے کی عمل میں حصہ لیا خوفناک آفز زدگی کی وجہ سے شارف ایسر سے اپورٹ جانے والے ٹریک پر کچھ دیر کے لیے ٹرافک بند کیا گیا تھا تاہام آگ بجھانے کے بعد ٹریک کو کھول دیا گیا جبکہ پولس اور رینجرز کی نفری بھی موقع پر موجود رہی فائر بگیٹ اکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاہال معلوم نہیں ہو سکی کولنگ کا عمل جاری ہے جس کے بعد آگ لگنے کی وجہات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آتز زدگی کے بائیس حیلانگ لگانے سے سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوا ہے اور گورنر سندھ کامران چسوری نے شاریف فیصل پر واقعہ بلڈنگ میں لگنے والی آگ کے بعد جائے وقوا کا تاہل دیا آتز زدگی واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ان کا کہنا تھا کہ بند عمارت میں آگ کیسے لگی تحقیقات کی جائیں گی کہ بند عمارت میں آگ ہاتھ ساتھی تھی یا پھر ساسش تھی میں نے ابھی رابطہ کیا ہے ایٹسٹریٹر کراچی ایمٹی وارٹرپورٹ اور فائر بگیٹ کے عملے سے یہ وجہات بتائی جائیں یہ بند بلڈنگ میں جو آگ لگی ہے یہ کسی سازش کا حصہ ہے یا کوئی حاصلہ ہے تو مجھے صبح انشاءاللہ اس پر رپورٹ آ جائے گی اور یہاں ہو سکتا ہے ابھی ایک اور گھنٹے میں بھی بات پتا چل جائے تیٹی آئی کے ریلی نگرا حکومت نے عوامی جماعت کو اپنے ووٹرز اور سپورٹرز سے دور اپنے کے جتن اور انتظام آشروع کر دیئے ہیں لاہور شہر میں کنٹینرز کی پکر ڈھکر کرتے ہوئے تیسے زائد کنٹینرز تہویل میں لے لیے گئے اس ارائے کے مطابق زمان پاپ جانے والی شارہ ہیں کنٹینرز لگا کے باند کے جانے کا امکان ہے تاکہ پیچی آئی کے اعلان کے مطابق اپنی ریلی نہ نکا سکے حکومت نے حفظ ماں تقدم کے طور پر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس ریلی کی بندش کے لیے کر دالا بولٹن میں آگے دیکھئے ریلی روکنا آئین شکنی پنجاب کی نگرا حکومت پیچی آئی کی ریلی سے خوف زدہ لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرتی گئی نگرا وزیر اطلاعات آمیر آمیر میر کہتے ہیں کہ لاہور میں ریلی نکالنے کی اجازت نہیں میچ کی وجہ سے آج کا دن انتہائی حساس ہے کنٹ پنجاب نے شہر میں اس حساس دنی بارہ مارچ دوزار تئیس کو ریلی نکالنے پر پبندی آئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس کیا جا رہا ہے اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل ہون جو ہے پی ایس ایل کا میچ ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل ہونے شروع ہوگی 6 اپرل سے یعنی الیکشن سے اگر الیکشن اپرل کے اینڈ میں ہو رہے ہیں تو یہ بائیس روز پہلے اب بھی وقت ہے یہ معاملہ جو ہے اس میں حکومت پنجاب کے ساتھ تابع کریں وان فورٹی فور ہم نے فورس کر دی ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں آٹھ مارچ کو بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ریاست جو ہے اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے اس کو چیلنج کریں گے پھر سکتی کرنا پھر چیئیم ایڈ پی ٹی آئی کا پھر سرکو پر آنے کا اعلان عمران خان آج دہور میں الیکشن ریلی خیادت کریں گے زل شاہ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ عوام دن دو بجے ریلی کی تیاری کریں ان کو بتائیں کہ قوم آپ ظلم برداشت نہیں کریں گے الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کریں گے بند ہماکہ یا کسی کو قتل کرائیں گے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں یا جیل بھیجتے ہیں آخری ساس تک مافیا کے خلاف جنگ لڑوں گا درندوں نے زل شاہ پر ظلم کی اندھا کر دی سارے ثبوت ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لہور ہائیکو سے جوجشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیارو کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی میں لہوریوں کو کہہ رہا ہوں کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں در لگا ہوا ہے الیکشن کا ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو راستے سے اٹھاؤ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں امرجنسی لگانا چاہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے تب کے تا جتنا میرا کترہ ہے آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشن کمیشن بنائیں ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے آپ جوڈیشن کمیشن بنائیں انویسٹیکیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے اس کی ساری پوسپورٹم ریپورٹ آپ کے ساتھ رول آف لاؤں نہیں ہے طاقت کی حکم رانی ہے جنگل کا قانون ہے کیسے بجارے زلے شاہ کو انصاف ملے نہیں نہیں انکل اینگل یہ نہیں ہے اینگل یہ ہے کہ وہ سارے ورکرز کو لے کر اندر چھپے ہوئے ہیں خود پی ٹی آئی ورکرز لاش ہسپتال چھوڑ کر گئے مریم نواز پی ٹی آئی کارکن کی شہادت پر بھی سیاست کرنے سے باس نہ آئی اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے برکرز کو چھوڑ کے خود چھپے نے اندر اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے برکرز کو چھوڑ کے خود چھپے نے اندر اور نے یہ بھی سنائے کہ جو ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی زادتی کار میں لائے کے اور چھوڑ کے باگے امید انکر یہ جو سوال ہے وہ جو جو لیٹ ہوئی ہے ورکر کی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو ان مجھے بہت ہے اس کے لیٹ ہوئی ہے سنای کسی حادثے میں ان کے لیٹ ہوئی سنای کسی حادثے میں ان کے لیٹ ہوئی جو ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی زادتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے باگے یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو ان مجھے بہت ہے سنای کسی حادثے میں ان کے لیٹ ہوئی ذل شاہ کی موت کو حاسسہ قرار دینے میں حکومتی وزراد ساری حدہ پار کر گئے ٹیٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ اتا تار بولے ایک ہی ظل شاہ کا معاملہ عمران خان نے کہیں نہ کہیں منصوبہ بندی تلکے کیا ہے تو وادشوادے کا بھی قرارہ جواب کہا کہ پنجاب حکومات خود کہتے ہیں کہ قتل ہوا پوری تفتیش نہیں ہوئی اور قتل کو حادثہ قرار دے دیا تتارر کہتے ہیں کہ ذہنی مانسور کی لاش لے کر سیاست کی جا رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے پلاننگ کر کے یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا ایکسیڈٹ کیس ہم نے کہا بلکل چپ کر جاؤ یہ بات بار نہیں کریں شاہ باش حلیہ بدلو یہ قتل دالیں گے پولیس پہ اور پروینشل گورنمنٹ پہ سیاست چمکائیں گے کہیں گے ہمارا بندہ قتل کر یہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل عمران خان اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا جب بارہ گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بھونگی ماری ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا ایمان وہ ہوتا ہے جو کسی معصوم بچے کی لاش پہ سیاست کرے اور اس کی لاش کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے سلشاہ کا جو قتل ہے ان کو جو شہید کیا جانا ہے وہ ان میں ان تمام باقیات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے ان سے اس قتل کا حساب ہوگا یہ خون خاک مشینہ ہے لیکن اس خون کو ہم یہ بھولائیں گے نہیں نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے شاہ کی وفاداری خوب نے بھائی جیسا مریم نے کہا آئی جی پنجاب اور نگرا وسیریالہ محسن نقی نے ویسا ہی کر کے دکھایا تحریک انصاف کے کارکن علی بلال عرف زلے شاہ کی موت کو حادثہ قرار دے دیا یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایچ کو بھولی جب جب چگراتی ہے بریج کے اوپر فورٹرس بریج پہ چھے بچ کے چونریس منٹ کے اوپر اور اس کو وہ فوری طور پر ڈالتے ہیں وہ کوئی کنیلز نہیں ہے ان کی کوئی اس طرح کی سادش نہیں ہے شاہ کو مارنے اس انفورٹنیٹ ڈیت کو استعمال کیا جائے اور اس کو میس یوز دیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایم ایوز دیا جائے ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں تمام شواہد ملے یہ ٹیلی فون کی سکرین شاٹیاں سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی راجہ شکیل صاحب جن کو بھی منچن کیا ہے وہ یاسمین راکھت حیبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے اور اس میں وہ بندہ پوت ہو گیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ یہ قتل اس طرح ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یاسمین راشید صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا پی جی آئی کارکن کے والد علی بلال کے والد نے پنجاب کی نگرا حکومت کے حق میں بیان دے دیا میڈیا کے سوالات کیے تو آئی جی پنجاب نے انہیں جواب نہ دینے دیا اوکے ہو گیا کہتے ہیں کہ مقتور کے والد کو ہمرا لے گئے اس حادثے میں میں ایکشلی بہت اپسٹ تھا یہ نیچرل سی بات ہے میرا جوان بیٹا ہے تو اس نے کیا لکھا گیا نومینیٹ کیے گیا کچھ بندے بعد میں آفٹر سم ٹائمز مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ہم وہاں پر ویٹنس ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا کنکریٹ ثبوت ہے کہ ہم ان کے نام نومینیٹ کر دیں لہذا میں پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ جتنے نام ہیں سارے میں ویڈرو کرتا ہوں کیونکہ ہم آئی ویٹنس نہیں ہیں کسی نے پیسے کے اوپر کیا پولیس کی انویسٹیکیشن پر مجھے یقین ہے گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کی ویڈیوز کا پینجورا بوکس کارکنان کہتے ہیں یہ پولیس نے گرفتار کیا اور تھوڑی دور جا کر کہا کہ ہمیں واشروم جانا ہے اتر جاؤ اور پھر سب ایک ایک کر کے واشروم جانے کے بہانے اتر گئے میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں ہمیں آٹھ مارچ کو زمان پارش سے پولیس راہ میں گرفتار کیا گیا اور ہمیں پورٹرز کی طرف پھل کی طرف رہ جارے گئے تھے اور لکے کو آگیا واشروم وہ واشروم کے بہانے اس نے دوارہ کھول کی کوچش کی دوارہ کھولا اور ہم سارے نکل گئے اور میں نکل کے اس باسٹاپ کی طرف چل گیا اور ساد میرے زلیشاہ اور اسٹیاق صاحب سارے نکل گئے جی میرے نام آمارش کے آگیا ہم آٹھ مارچ کو ریلی میں شکت کے لئے زمان پارا کرچے کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گرفتار کر رہ گیا اور پیزر بیٹ میں بٹھا دی گیا بختر بختر اس طرح ہماری دوست بھی گرفتاروں کے آتے ہیں جس میں موسر شاہ کاشب بھائی جلے شاہ بھی اس میں مجھوڑ تھا جب ہم تھوڑی دیر کے بعد ہمیں فوڈر سٹرم کی طرف جو لے کے جا رہے تھے ویگن ڈرائیور تو ہم نے دروازہ کھڑ گیا کہ ہمیں واش روم آیا ہے تو انہوں نے ایک سیٹ پہ گاری رکھی ہے اور بختر بختر ساری باری باری ہم بیغمہ سے اترے اور پیشے ہمارے زل شاہ بھی پیشے پیشے اتر کے اپنی راہ پر چلتے ہیں جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے جویب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اگواز جو ہے ازادی زہر رائے پر دہشت کر دی ہے شدید عملہ ہے ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہوتے ازادی برادری اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جلغار ہے ایک ریاستی جبر ہے اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو کل کوئی اس کچھ بھی اس میں آئیں گے یہ اس لیے ہونا ہے کہ جو آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل نائنٹین پروٹیٹ کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی کورٹ یہ کہتی ہے ایف آئی آر اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہ گا کوئی چیز جو الیچ کی ہے وہ بھی نہیں رہ گی تو گرمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یہ حرمہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شوید کو خاموش کرنے کے لیے تو نظام ہے وہ کسر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے